اور یہ ستمہ سب کو ہے مولانا بیلان صاحب کو نہیں جو ان کے ہی کلوتے بیٹے ہیں بلکہ سارے شرکتوں کو ہیں استاد جی یہ دو چار باتیں میں حروف کرتا ہوں میرے استادوں میں دو استاد جن سے میں نے سبق سب سے زیادہ پڑھے ایک استاد شبیر و دھت سار کشنیری جن کا اگلے دن ہم نے جنادہ پڑھ سننم تھا میں نے تقریباً تندرہ کے قریب کتابیں ان سے پڑھیں استاد مولانا یاسین صاحب کے پاس فیالی نیجزی اور اسی طرح مشکات وغیرہ یہ کتابیں پڑھیں استاد جی نے دو ساتھ کبیر وادے میں پڑھایا پھر ایک ساتھ پدندری میں پڑھایا پھر نو ساتھ جامعہ رشیدیہ میں پڑھایا پھر چودہ ساتھ جامعہ کائرومہ دارس میں پڑھایا پھر تین ساتھ ڈیرہ گانی خامیں ساری سیائی ستہ اکیلی پڑھائی یہ بھی اللہ نے انہیں شرط دیا پھر ہمارے جامعہ عمر بن فتاب میں یہ پیس ماہ ساتھ ہیں زبر حضر میں استاد جی کے ساتھ رہے اللہ نے بڑی سکھات سے نوادہ تھا توادوں کے پیگر تھے پھر پھر پھرے ہم درد تھے اور اپنی عبادت کو چھپانے والے یہ نسکار میں میں ان کے ساتھ تھا رات کے ٹائم پچھلی رات گڑ گڑا کر رونا یہ بہت زیادہ ان میں تھا اور اپنے شرطوں سے بھی کہتے تھے کہ اپنی رات کو اپنے دن سے زیادہ اچھی کرو اخلاقیات کا بہت زیادہ جو ہے ان کے اندر قدر تھی خدمت سے اپنے آج کو بچاتے تھے ہمیں بھی نصیت کرتے کہ زیادہ خدمت بلوا سے نہ دو کہنے لگے میں شخص مجبوری میں کبھی کسی کو پاؤں کو ہاتھ لگانے دوں کہنے لگے میرے تیس بیس ساتھ گزر چکے ہیں میں نے خدمت نہیں دی اللہ یہ کہ میرا کوئی کھانا پکا کے آئے یا چائے پکا کے آئے اللہ تعالی نے ان کی ہم نے دیکھا اس معاملے میں اللہ نے انہیں خاص رب العالمین نے اپنی خشیت پتا کی تھی تو ہم سارے کے سارے جہاں اس وقت میں علم کے اطبار سے کی یتیم ہیں بڑے حادثے ہو رہے ہیں ابھی دھارم مدارس کے ہاں یعنی بڑے بڑے آساتہ چلے گئے پھر استاجی ہے ہم نے شروع سال میں استاجی سے درخواست گی آپ تین مدرسوں میں سنبھاظ نہیں سکے گے عمر کا تقادہ یہی ہے پھر ورن لگے آپ کہاں ہے درہ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں ہندگی کا آخر ہے دس بجے تک ہمارے ہاں رہتے پھر اس کے بعد خرم مدارس میں جاتے پھر زہر کے بعد قاسمہ دوم میں سے شریف لے جاتے ٹھکے ہوتے تھے اور ابھی چل دن پہلے اپریشن بھی ہوا تھا گدودوں کا اس کے بعد قبیہ سنبھلی نہیں اور ہمیشہ آخری تکلیف پر چھپاتے بہت تھے جب آدمی چڑھا جاتا پھر روتے تھے سب کے سامنے آنسوں نہیں بھر بہت دفعہ درخ کے اندر بھی سب تکلیف میں بھی سبق پڑھاتے رہے آخری دن کل بھی سبق پڑھایا پہلے گھنٹے میں کہاں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے پھرہ سا پڑھایا پھر دوسرے گھنٹے میں پڑھایا نیڈھان تھی طبیعت اور میں آدمہ جامعہ قارن مدارس میں نہیں جا سکتا تو پھر شام کے ٹین طبیعت کچھ خراب ہوئی تو رب العالمین ہم سارے وجمع کی طرف سے سارے شہیروں کی طرف سے ساری امت کی طرف سے اللہ انہیں بہترین جزا عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کا بیٹا ایک ہی ہے بیلال رب العالمین اس کا مستقبل اچھا کرے پانچ بیٹیا ہیں مستاقی کی اب سر کہا کرتے تھے میں ایک کا اشکار کا بیٹا ہوں اللہ نے مجھ سے تین کا گام لیا ہے دولبہ سے کہتے تھے نیمجھت جاؤ اللہ کا ہم لینے والے ہیں کچھ نہ خرصوش اللہ گام لیتے ہیں اپنے ہاتھ کو بیٹا ہو جب کبھی ایسی بات ہوتی کہ اس طالب علم کا فارجہ کر دیں فارج کر دیں یہ چیت مستاقی کے لیے ناقابل بردار فرمائے ان کمزوروں کو کم سفالے گا ان کو زائے نہ کرو انہیں سفالو تم ان کو تبقیم دو اللہ انہیں نیک بنائے گا یہاں ان کا عقیدہ صحیح ہو جائے گا یہاں رہتے ہوئے آمال میں آئیں گے اللہ انہیں زائے نہیں کرے گا بہت بہت کمزور بچے ہوتے ہیں لیکن نیک ہوتے ہیں ان تقویے والے ہوتے ہیں اللہ ان سے بہت بڑا کام لیتا ہے رب العالمین حتی علیہ شانہو یہاں اس سانیہ کو سب کو برلاشت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اس قینات میں سب سے بڑا سانیہ سید القرآن آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ کے نبی دنیا میں نہ رہے تو کس نے باقی رہنا ہے اس لیے تمام مداریوں سے خاص کر نوجوانوں سے درخواست ہے ہمت سے کام کریں اللہ کا دین ہے یہ حالات آئیں گے دیماریاں چلیں گی تکلیتیں آئیں گی جانے والے چلے جائیں گے لیکن اللہ کا دین قیامت تک چلے اس کے لیے ہمارا وہی جببہ ہو جو عدد قبہ بن ناتے کا بہرِ اوکیانوز پسا کہ میرا یہ کی جذبہ ہے اے اللہ شرک و غر میں تیرے نام کی مناتی کر دو جو تیرے بندے سنکرنین کا جذبہ ہے اے اللہ میرا بھی وہی ہم سب رسول فات کے بعد کے مشتانی ہیں اور آقا علیہ السلام کے سفیر ہیں کوئی تاریخ کرے یا مضمت کرے اسے قطع ندر کر کے اللہ کا پیغام ہر گوچے میں پہنچانا ہر جگہ پہنچانا دین کے کتنے شعبے ہیں سب کا احترام ہو سب کی قدر ہو اور اس کے لیے اپنی کوشف اور بڑھائیں مالک کے سامنے جاری کریں اور رب العالمین امبت جو ہے یہ اس حال میں ہے پریشانی میں ہے امبت کے ہر فرق تک پیغامِ الہی پہنچانا مدارش ہیں خانگاہیں ہیں اور اسی طرح دعوت تبلید کا اقام ہے یا جتنے اور شعبے ہیں حق نبوت کا سارے شعبے دین کے اہم ترین شعبے ہیں ان سب شعبوں کے لیے جو بھی ساتھ کام کر رہے ہیں اپنی کوشف اور بنائیں دیترات پہنت کریں دینہ مقنہ اللہ کے دین پر ہے اس کو اور نہ بچھانو بنائیں اس لیے کی بدلہ دینے والے جیسے سارے لبنے زیاد نے کہا کہ اندلس میں میں نے کشتیا جلا ڈالی یہ صحابہ پھرے ہیں سامنے اور محمد الرسول اللہ ہے یہ تمہارے انددار میں آئے اور رسول پاک علیہ السلام آخر اپنے سارے بدلے چکوا دیں گے آپ شفاعت کریں گے اس لیے دوستو ہمتی نہیں ہارنے یہ کتنے ہیں جو شعبے جو ہے فطروں کے خلاف کام کر رہے ہیں یا دین کی آبیانی تک کام کر رہے ہیں اللہ ان سب کی حفاظت کریں اور رب العالمین اور ترکی عطا فرمائے سارے مدارس اور پاکستان کے سارے مدارس جو اہلِ حق کے ہیں رب العالمین ان کی پوری حفاظت کریں اللہ پر اپنے قلبی کی سر پلندی کے لیے آخری سانس تک جیسے استادی نے مور تک حدیث کو سینے سے لگایا اللہ ہمیں بھی یہ پیغام پہنچانے والا اور سینے سے لگانے والا بنایا موسیقی 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 موسیقی